بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ نبی اللہ السلام علیکہ حبیب اللہ وعلى آلیکہ واصحابکہ نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم آپ کے سامنے نوحمیر کا سبق نمبر اپنے چینل کے اعتبار سے سبق نمبر پچیس شروع کر رہے ہیں اور اس سے پہلے ہم نے سبق نمبر چوبیس پیش کیا تھا آپ کے سامنے افعال تعجب کا بیان آج کا جو بیان ہے اسمہ عاملہ کے تعلق سے اسمہ عاملہ کا بیان ہے یہ اسمہ عاملہ یعنی جو عمل کرنے والے اسمہ یہ عمل کرنے والے اسمہ کے تعلق سے یہ بیان اس میں کریں گے تفصیل کے ساتھ اس کے اندر بیان کریں گے کون کون سے اسمہ یہ عمل کرتے ہیں تو فرماتے ہیں اسمہ عاملہ کی گیارہ اقسام ہیں اسمہ عاملہ کی گیارہ قسمیں ہیں نمبر ایک پہلی قسم اسمہ شرطیہ بمانے ان پہلے ہی قسم اسمہ شرطیہ ہے جو بمانے ان ہے اور ان کو جو ہے کلم المجازات بھی کہا جاتا ہے کلم المجازات بھی کہا جاتا ہے اور یہ ان شرطیہ کے معنی پر مشتمل ہوتے ہیں ان شرطیہ کے معنی پر مشتمل ہوتے ہیں یعنی پہلے جملے کے سبب اور دوسرے جملے کے مسبب ہونے پر یہ دلالت کرتے ہیں یہ نو اسمہ ہیں ان میں سے ایک ماں ہے دوسرا من ہے تیسرا اینہ چوتھا متہ نمبر پانچ ایون نمبر چھے انہ نمبر سات از ما نمبر آٹھ ہیس ما نمبر نو مہ ما ان سب کی اگر ہم مثالیں لیں تو پہلے کی مثال ہوگی من جیسے من کیا ہے آپ پہلے والے کو ہم کہیں گے سبب اور دوسرے کو مسبب ہونے پر دلالت کریں گے تو اب کہیں گے من جیسے من تذرب اذرب جسے تو مارے گا میں بھی اسے ماروں گا تو پہلا والا جملہ من تذرب یہ سبب ہوگا اور دوسرا والا مسبب ہوگا اسی طرح دوسرا ہے ما تو ما تفعل افعل جو تو کرے گا میں بھی کروں گا تو یہ کلمہ شرطیہ ہوتے ہیں اور اپنے ماں بعد کو جسم دیتے ہیں تو یہ جیسے ما تفعل افعل جو تو کرے گا میں کروں گا تیسری ہے اینا اینا تجلس اجلس جہاں تو بیٹھے گا میں بھی بیٹھوں گا تو ایلا جملہ سبب ہے دوسرا مسبب ہے چوتھا ہے متا 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 تقم اخم جہاں تو کھڑا ہوگا میں بھی کھڑا ہوں گا اسی طرح نمبر پانچ ہے ایون ایو شہین تاکل آکل جو تو کھائے گا میں بھی کھاؤں گا نمبر چھے ہیں انہ انہ جیسے انہ تکتب اکتب جہاں تو لکھے گا میں بھی لکھوں گا انہ جہاں کے معنی میں نمبر ساتھ ہے ازما ازما تو سافر اسافر جب تو سفر کرے گا میں بھی سفر کروں گا نمبر آٹھ ہے ہی سما ہی سما کا معنی ہوتا ہے جہاں ہی سما تقصد تہیس اما تقصد اقصد جہاں کا تو قصد و ارادہ کرے گا میں بھی ارادہ کروں گا نمبر نو مہمہ مہمہ جیسے مہمہ تقعود اقعود جہاں تو بیٹھے گا میں بھی بیٹھوں گا یہ ان کے ہم نے مثالیں پیش کی یہ اسما پہلی قسم اسما شرطیہ جو بمانے ان ہوتے ہیں اور ان جو ہے یہ بھی دو جملوں پر داخل ہو کر پہلے کو شرط بناتا ہے دوسرے کو جزا اور دونوں کے قائدے الگ الگ ہیں اگر شرط و جزا دونوں مزارے ہوں تو دونوں مجزوم ہوتے ہیں پہلے کو جملے کو سبب بولیں گے اور دوسرے کو مسبب اب یہاں پر یہ فرماتے ہیں یہ اسما فیل مزارے کو جزم دیتے ہیں جیسے کہ آپ نے مثالیں دیکھیں یہ مثالیں آپ کے سامنے آئیں من تذرب اذرب ما تفل اجلس اجلس امتا تقم اقم ایو شہین تاکل آکل انہ تکتب اتب اذ ما تسافر اسافر اور آگے اور ہیں حیس ما تقصد اقصد مہما تقود اقود یہ ساری مثالیں نو تھی ہیں ہم نے اس کے ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا یہ پہلے قسم یا اسماع شرطیہ بمانہ ان دوسرے قسم ہے اسماع فال بمانہ فیل ماضی اسماع افعال جو بمانہ فیل ماضی ہوں اسماع عملہ کی دوسری قسم اور اسماع افعال ہیں جو فیل ماضی کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں جیسے ہی ہاتا اور شتانہ ہی ہاتا اور شتانہ اور آگے ہے سرعانہ تو یہ جو ہیں اسماع افعال ہیں جو یہ ماضی کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں ہی ہاتا شتانہ سرعانہ یہ جو ہیں استعمال ہوتے ہیں اسم کو فائل ہونے کی بنا پر رفع دیتے ہیں یہ ہائی ہاتا شتانہ سرعانہ اور رفع دیتے ہیں جیسے کہ آپ کہیں مثال کے اندر ہائی ہاتا زیدن تو ہائی ہاتا یہ اسم فعل ہے بمانے ماضی اور زید اس فائل کو اپنے رفع دے رہا ہے زید کتنا دور ہوا ہائی ہاتا مانے بعودہ کے معنی میں تو اسی طرح یہ اپنے اسم کو فائل ہونے کی وجہ سے رفع دیتے ہیں مثلا ہائی ہاتا یوم العیدی مراد اے بعودہ ہائی ہاتا بمانے بعودہ یوم العید تو یوم العید یہ فائل ہے بعودہ کا اس کے ہائی ہاتا زید کتنا دور ہوا اسی طرح شتانہ زیدن و عمرن زید اور عمر کس قدر جدا ہو گئے تو یہاں پر شتانہ جو ہے یہاں پر بھی اپنے فائل زید اور عمر کو رفع دے رہا ہے اسی طرح سرعانہ زیدن زید کتنا تیز چلا تو ہائی ہاتا شتانہ سرعانہ یہ ماضی کے معنی میں ہوتے ہیں اور اپنے اسم کو فائل کی بنیاد پر رفع دیتے ہیں تیسری قسم ہے اسمہ افعال بمانے عمر حاضر پہلی قسم ہوئی اسمہ افعال بمانے ماضی اور تیسری قسم اسمہ افعال بمانے عمر حاضر تیسری قسم اسمہ افعال بمانے عمر حاضر جیسے روائدہ بلہا حی حل علی کا دو ناکا اور ہا یہ جو ہیں اسمہ افعال جو ہیں یہ فعل عمر پر دلالت کرتے ہیں اور روائدہ کا معنی ہوتا ہے تو چھوڑ اور حی حل کا معنی ہوتا ہے تو آ اور علی کا معنی ہوتا ہے تو لازم پکڑ لیں اور دونہ کا معنی ہے پکڑ اور ہا معنی پکڑ اور بل ہا تو یہ جو ہیں اسمہ افعال وہ ہیں جو فعل عمر کے معنی پر دلالت کرتے ہیں اب کیا ہے یہ اپنے اسم کو مفعول ہونے کی وجہ سے نصب دیتے ہیں اور ان کا فعل ان کے اندر ہوتا ہے یہ اپنے فعل اسم ظاہر کو مفعول ہونے کی وجہ سے نصب دیتے ہیں مثلا روائدہ زیدن اے امہل ہو یعنی روائدہ معنی ہے تو چھوڑ یعنی زید کو تو زیدن یہ مفعول ہونے کی بنیاد پر نصب منصوب ہے اور اس کے اندر جو فائل ہے وہ پوشیدہ تو فرق ہوا اسمہ افعال بمانے ماضی ہوں تو وہ اسم ظاہر کو فائل ہونے کی بنیاد پر رفع دیں گے اور وہ اسمہ افعال جو بمانے عمر ہوں تو وہ اپنے بعد آنے والے اسم کو مفعول کی بنیاد پر نصب دیں گے یعنی مراد زیدن کا معنی ہے اے امہل ہو تو امہل یہ فعل عمر ہوگا اور ہوس امیر اس کی مفعول ہوگی چوتھی قسم ہے اسم فائل بمانے حال یا استقبال اسمہ عاملہ کی جو چوتھی قسم اسم فائل ہے اور اسم فائل حال یا استقبال کے معنی میں ہو اس کے عمل کی جو شرائط ہیں وہ آگے آ رہی ہیں یعنی وہ اسم مجتق ہے اسم فائل جو اس ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ معنی مزدری قائم ہو یہ اسم فائل سلاسی مجرد سے فائل ان کے وزن پر آتا ہے اور اس کے علاوہ دیگر ابواب سے مزارے معروف کے وزن پر آتا ہے مگر علامت مزارہ کی جگہ میم مضموم اور ماں قبل آخر مقصور ہوتا ہے جیسے سلاسی مجرد سے آئے گا تو فائل ان کے وزن پر جیسے زارب ان اور سلاسی مزید پر آئے گا تو اس باب کے مزارے کے وزن پر آئے گا یکرم اسے مکرمون تو میم زمہ ہو جائے گی اور آخر کا ماں قبل مقصور ہوگا مکرمون یہ اپنے فائل معروف کا ایسا عمل کرتا ہے یہ فائل معروف کی طرح عمل کرتا ہے بشرتے کہ اپنے سے پہلے والے لفظ پر اعتماد کی ہو اپنے سے پہلے والے لفظ پر اعتماد کی ہو اور اعتماد کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یعنی اس لفظ کے بعد ہو اعتماد کا مطلب یہ ہے کہ اس لفظ کے بعد ہو پہلا اس سے کوئی ایسا لفظ ہو جس پر یہ اعتماد کی ہو اس سے لفظ کون ہو وہ کون کون ہو اس سے پہلے جو ہو تب یہ جو ہے حال یہ استقبال کے معنی ہو اس سے پہلے کیا کیا ہو تب یہ اپنا عمل کرے گا تو اب یہ ہے کہ یہ اپنے فعل معروف کا ایسا عمل کرتا ہے اور مگر اس کے عامل ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں اس کے عامل ہونے کے لیے دو شرطیں یہ ہیں ایک تو یہ زمانہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو لہذا اگر زمانہ ماضی یا دوام و استمرار پر دلالت کرے تو عمل نہیں کرے گئے اسی طرح چھے چیزوں مثلا اور وہ اپنے سے پہلے والے لفظ پر اعتماد کی ہو وہ چھے چیزیں آ رہی ہیں تو چھے چیزوں مثلا مبتدہ ہو اس سے پہلے اسی طرح موصوف ہو اسی طرح موصول ہو یا ذلحال ہو اس سے پہلے اسی طرح اس سے پہلے حمزہ استفام ہو یا حرف نفی میں سے کسی ایک پر اعتماد کیا نہیں اس سے پہلے یہ الفاظ ہوں اسی طرح اگر اس میں فائل پر اگر علف لام داخل ہو تو اس کے عمل کے لیے جو ہے زمانہ حال یا استقبال ہونا شرط نہیں ہے پھر اگر علف لام داخل ہو جائے تو اس پر ایسی صورت میں اس میں فائل پر عمل کے لیے زمانہ حال یا استقبال میں ہونا شرط نہیں بلکہ ماضی میں بھی ہو تو عمل کرے گا اچھا پہلے ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اس سے پہلے کیا کیا لفظ ہونے چاہیے اور وہ لفظ یا تو مبتدہ ہو اس سے پہلے اور یہ جو ہے اس کی خبر بنے مثلا زید قائم ابوہو یہاں پر دیکھیں کہ یہاں زید قائم ابوہو اور یہ دیکھیں کہ زید یہ مبتدہ ہے اور قائم یہ اس کے بعد واقع ہے اس میں شرط بیان کیتی کہ فیل معروف کا عمل کرتا ہے مگر اس کے عامل ہونے کے لیے شرطی ہے کہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو اور ساتھی ساتھ ان میں چھے چیزوں میں سے کوئی اس سے پہلے ہو تو پہلے یہ کہ مبتدہ اس سے پہلے ہے اور یہ جو ہے اپنے فیل معروف کا عمل کرتا ہے یعنی فیل معروف کا عمل کہ فیلے یعنی جس طرح فیل معروف اپنے فائل کو رفع دیتا ہے ایسے یہ اس کے اپنے بعد واقع ہونے والے کو رفع دے گا تو قائم یہ فیل معروف ہے اس میں فائل ہے اور یہ اپنے بعد والے ابوہو کو رفع دے رہا ہے پھر مل کر کے اس کی خبر بنے گا زید کی پہلی شرط ہو گئی یا دوسری مثال اس میں اور دے رہے ہیں زید قائم ابوہو زید زاربن ابوہو امرن یہاں پر بھی دیکھیں کہ یہاں پر زید یہ مبتدہ ہے اور اس کے بعد اس میں فائل زاربن ہے اور یہ اپنے فیل معروف کا عمل کر کے فائل ابو کو فائل کو رفع دے رہا ہے اور امرن کو نصف دے رہا ہے اور پھر مل کر کے اس کی خبر بنے گا اسی طرح یا موصوف ہو یعنی عمل کرتا ہے اس سے پہلے یا تو مبتدہ ہو یا موصوف ہو جیسے مرر تو بے رجلن زاربن ابوہو بکرن یہاں پر رجلن یہ موصوف ہے اور زاربن اس کے بعد ہے تو زاربن سے پہلے موصوف ہوا اور یہ زاربن ابوہو بکرن یہ پورا جملہ ہو کر کے پھر اس کی صفت بنے گا رجل کی تو یہ زاربن یہ اس میں فائل کا عمل کر رہا ہے اس میں فائل عمل کر رہا ہے فیل معروف کا اسی لئے ابو کو رفع دے رہا ہے فائل کی بنیاد پر اور بکرن کو نصف دے رہا ہے تیسرا یہ تھا کہ یا موصول ہو اس میں فائل فیل معروف کا عمل کرتا ہے اس کی تیسری شرط یہ ہے یا تو مبتدہ اس سے پہلے تعمل کرے گا یا موصوف ہو یا اس سے پہلے موصول ہو جیسے جان القائم ابوہو یہاں جو دیکھیں القائم ابوہو جی طرح جان الزارب ابوہو بکرن پہلی مثال میں القائم اس میں فائل ہیں اور دوسری مثال میں الزارب یہاں پر اس میں فائل ہیں اور اس سے پہلے موصول کیا ہے یہاں پر آپ کو پیچھے بیان کیا گیا ہے کہ ان سے پہلے یعنی الف لام بمانے اللہ دی یہاں پر جو ہے القائم اور الزارب القائم اور الزارب کا جو اعتماد جو ہے وہ اس پر الف لام پر ہے جو القائم پر اور الزارب پر ہے یہ الف لام بمانے اللہ دی ہے اسے اعتبار سے اللہ دی یہ موصول ہو جائے گا اور بعد والا صلح ہو کر کے پھر اس کا فائل بنے گا جہا کا القائم اس میں فائل ہے اور اس کا جو اپنے ابو کو رفع دے رہا ہے اسی طرح زارب میں بھی اس میں فائل ہے جو ابو کو رفع دے رہا ہے اور بکر کو نصف دے رہا ہے ایک عام طور پر آپ دیکھیں تو یہاں پر ایک مثال اس کی دے رہا ہے جو اپنے فائل کو رفع دے رہا ہے صرف فائل پر ہی پورا ہو جا رہا ہے اور دوسری مثال اس کی دے رہا ہے اس میں فائل کی جو اب اس کا اثر فائل سے اتر کر مفہول تک پہنچ رہا ہے یا جو ہے اس میں فائل اپنے فعل معروف کا عمل کرتا ہے یا تو اس سے پہلے ذلحالو ذلحالو جیسے جا آنی زیدن جا آنی زیدن راکی بن غلامو فرسن جا آنی زیدن راکی بن غلامو فرسن یہاں پر دیکھیں کیا کہا تھا کہ اس سے پہلے ذلحالو تو یہاں پر ذیدن یہ ذلحال ہے اس کا اور معرفہ ہے اور راکی بن یہ اس کا اسم فائل ہے اور یہ راکی بن اسم فائل اپنے فعل معروف کا عمل کر رہا ہے کہ اپنے غلام فائل کو رفع دے رہا ہے اور مفعول فرسن کو نصف دے رہا ہے اور پھر مل کر کہ یہ ذید اس کی جو ہے حال بنے گا پھر ذلحال حال سے مل کر جا کا فائل بنے گا اسی طرح یہ ہے کہ یا حمزہ استفامو اور یا اس سے پہلے حمزہ استفامو جیسے ازار بن زیدن امرن تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ یہاں پر ذار بن کا اعتماد حمزہ استفامو پر ہے یہاں پر اور اس سے پہلے حمزہ استفامو اور ذار بن یہ اسم فائل کا عمل کرتے ہوئے زید کو رفع دے رہا ہے اور امرن کو نصف دے رہا ہے یا حرف نفی ہو یا اس سے پہلے حرف نفی ہو اسم فائل سے پہلے اور یہ اپنے بعد والے فائل اپنے بعد والے کو رفع دے جیسے ما قائمون زیدن تو یہاں پر قائمون یہ اسم فائل ہے اور اس سے پہلے ماہ حرف نفی ہے اور قائم انہی اس میں فائل فیل معروف کا عمل کرتے ہوئے فائل کو اپنے زیاد فائل کو رفع دے رہا ہے تو یہاں پر آپ نے یہ دیکھا یہ فیل معروف کا عمل کرتا ہے اور فیل معروف کا عمل کرتے ہوئے فائل کو رفع دیتا ہے اور چھے اسما کو نسب دیتا ہے اور اگر یہ فیل متعددی کا ہو تو اس کی آگے آرہا ہے آپ کے سامنے ان تمام مثالوں میں دیکھیں آپ ان تمام مثالوں میں زاربن اور قائم ان کا وہی عمل ہے جو ان کے فیل زربہ اور قامہ کا ہے کہ زربہ اور قامہ کا عمل یہ ہوتا ہے کہ فیل لازم ہونے کی صورت میں صرف فائل کو رفع دینا اور متعددی ہونے کی صورت میں فائل کو رفع دینے کے ساتھ ساتھ مفہول کو بھی نسب دینا تو یہاں پر قامہ نے ہر جگہ اپنے فائل کو رفع دیا اور زارب نے فائل کو رفع دینے کی صورت میں اپنے مفہول کو متعددی ہونے کی صورت میں نصب بھی دیا آگے ہے اسماعی عملہ کی پانچویں قسم ہے اسم مفہول بمانے حال اور استقبال پانچویں قسم مفہول ہے یعنی وہ اسم مفہول کہتے ہیں وہ اسم مجتہ جو ازاد پر دلالت کرے یعنی جس پر فائل کا فعل واقع ہو یہ بھی جو ہے سلاسی مجرد سے مفہول ان کے وزن پر آتا ہے اور سلاسی مجرد کے علاوہ سے یہ جو ہے اس میں مفہول فعل مزارے مجھول کے وزن پر آتا ہے لیکن علامت مزارے کی جگہ میں مضموم ہوتی لگا دی جاتا ہے جیسے مضروبن یوزرابو سے مضروبن لگا دی جاتا ہے اس میں فائل صرف فعل متعددی سے بنتا ہے لازم سے نہیں بنتا کیوں کہ یہ فعل مجھول سے بنتا ہے اور فعل مجھول متعددی ہوا کرتا ہے اس لیے لازم سے نہیں آئے گا اس میں مفہول کے عمل کی بھی وہی شرائط ہیں جو ابھی آپ کے سامنے اس میں فائل کے اندر گزری فرماتے ہیں پانچوی قسم ہے اس میں افہول بمانے حال اور استقبال یہ فعل مجھول کی طرح عمل کرتا ہے بشرت کے اس کا اعتماد انہی اشیاء ستہ یعنی انہی چھے چیزوں پر ہو جو اس سے پہلے میں سے کسی ایک پر ہو جس کا ذکر اس میں فائل کے بیان میں گزرا یعنی کیا ہو اس سے پہلے یا تو مفتدہ ہو یا اس سے پہلے جو ہو موصوب ہو یا اس سے پہلے موصول ہو یا اس سے پہلے ذلحال ہو یا اس سے پہلے حمزہ استفام ہو یا اس سے پہلے حرف نفی ہو اور یہ جو ہے اپنے فعل مجھول کا عمل کرے گا یعنی یہ کیا کرے گا یہ صرف فعل متعدیز سے بنتا ہے تو اب یہ کیا کرے گا یہ اس میں مفہول مجھول والا عمل کرتا ہے تو اب نائبے فائل مناے گا یہ اپنے بعد والے کو اور اس کا دوسرا مفول بھی نہیں فیلے متعددی یا اس کے مشتق کا مفول بھی اگر ہو تو اس کا الگ قائدہ ہے تو اب یہاں پر دیکھیں کہ زیدن مضروبن ابوہو یہاں اس سے پہلے زید مبتدہ ہے اور مضروبن اس مفول ہے ابوہو اس کا نائب فائل ہے اور مضروب اس میں مفول ہے سترہ عمرن موتن غلاموہو درہمن یہاں پر جو ہے اس سے پہلے جو ہے اس میں عمرن ہے اور یہ پہلے مثال جو ہو گئی ہے اپنے صرف فائل پر پورا ہو جا رہا ہے اور فیلے مجھول نائب فائل بنا رہا ہے اور دوسری مثال یہ ہے کہ موتن غلامو درہمن یہاں جو ہے اس کا متعددی ہو جا رہا ہے تو مزید آگے بڑھ جا رہا ہے اس سے پہلے مبتدہ ہے موتن اس مفول ہے غلامن اس کا جو ہے نائب فائل ہے اور درہمن اس کا مفول ہے اسی طرح بکرن معلومن ابنہو فاضلن یہاں پر بھی مکرن اس سے پہلے مبتدہ ہیں اور معلومن اس مفول ہیں اور ابن اس کا نائب فائل ہے اور پھر یہ فاضلن یہ متعددی ہونے کے منعات پر یہ بھی مفول ہیں تو اب فیلے متعددی یا اس کے مجھ تک کا مفول بھی اگر ایک ہی ہو تو فیل کو مجھول بنانے کی صورت میں وہی نائب فائل بنے گا اور اگر دو ہو تو ایک نائب فائل بن جائے گا دوسرا مفول بنے گا تو آپ دیکھیں ان مثالوں میں کہ اس کے دو مفول ہیں تو پہلا والا نائب فائل بن جائے گا موتن کا اور دوسرا والا مفول بنے گا اسی طرح ان مثالوں میں یہاں پر بھی دو مفول ہیں تو ایسی صورت میں پہلا والا نائب فائل بنا دیں گے اور فاضلن کو مفول بنا دیں گے کہ عمر کے غلام کو ایک درہم دیا جائے گا اور اگر تین ہو تو ایک نائب فائل بن جائے گا اور باقی دو مفہول بن جائیں گے جیسے یہاں پر دیکھیں خالدن مخبرن ابنہو عمرن فازلن یہاں پر مخبرن اس مفہول ہے اس کے بعد ایک مفہول ایک ہے اور ایک دوسرا ہے پھر تیسرا ہے تو ایسی صورت میں یہاں ابنہو کو اس کا نائب فائل بنا دیں گے اور عمرن کو مفہول اول اور دوسرا فازلن کو مفہول ثانی بنا دیا جائے گا اس میں افعول جو ہے وہ فیر مجھول کے حکم میں ہوا کرتا ہے ان مثالوں میں مظروبن موتن معلومن اور مخبرن کا وہی عمل ہے جو ان کے افعال ذوربا اوتیا علیما اور اخبرا کا ہے تو آج کے سبق میں ہم نے اسمائے عاملہ کی جو قسموں میں سے پانچ قسموں کا بیان پڑا ان میں سے پہلی اسمائے شرطیہ دوسری اسمائے افعال ومانے ماضی تیسری اسمائے افعال ومانے عمر حضر چوتھی اسمائے اسم فائل ومانے حال یا استقبال پانچوی اسم افعول ومانے حال یا استقبال انشاءاللہ اگرے سلسلے میں اس کی جو چھے قسم بچی ہیں صفت مشبہ اسم تفضیل اسی طرح اور ہے مزدر اسم مضاف اور اس کے بعد دسوی قسم تام اور گیاروی قسم اسم کنایا پڑھیں گے آج کا یہ سلسلہ آپ کو کیسے لگا ضرور بتائیں اگر کمی حصہ فرمائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دوسرے کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی سوا میں شریک ہو جائیں جزاکون اللہ خیرہ اللہ آپ کے علم و برکتہ دوسرےgren